بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میوٹیوب فیملی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں ایس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے فاطمہ کی زبردست ریسپی تو آج کی ریسپی بہت مزدار یمی اور ٹیسٹی بننے والی ہے بہت ہی آسان طریقے سے بڑی ہی ڈیفرنٹ طریقے سے میں آپ کو لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ سا ایک فلیور لے کے آئی ہوں زبردست بریانی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لئے میں نے ایک پین میں اوئل ڈال کے پیاز ڈالا ہے تقریباً تین بڑے پیاز ہیں تقریباً ایک پاوڑ ڈیڑھ پاوڑ پیاز میرے بنتے ہیں جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے تو پیاز کو سوٹے ہونے دیا اس کے بعد میں نے اب ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے فرائی کر دوں گی پیاز کو میں نے ڈارک بروننگ کرنا یہاں تقریباً گولڈن سے رکھنا ہے ادرک لسن کے پیسٹ میں سے جب خوشبو آنے لگے تو اس میں ٹرماتر ایٹ کروں گی تو یہاں پہ میں نے ایک سائیڈ پہ ایک بڑا سا کوئلہ رکھا ہوا ہے اور کوئلے کا ہلک ہلکد ہوا ہے جو ہماری ہنڈیا میں جا رہا ہے یہی فلیور ہے جو بہت ہی زبردست اور یمی سا بریانی کو ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ دے گا ہمارے بریانی بہت ہی یمی بن کے تیار ہوگی تو پیاز ٹرماتر رڈرک لسن اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب اس میں میں نے ایڈ کیا ہے چکن چکن ہمارا تقریباً ایٹ انڈڈ گرام یعنی کہ تین پاؤں سے زیادہ دا ہے تھوڑا سا تو چکن کو بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں مسائلے ڈالوں گی تو کولے کا دھوان ہلکہ ہلکہ ہماری کڑائی میں جا رہا ہے تو یہی ٹیسٹ میں جو ڈیفرنٹ بنائے گا تو ون ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون مرچ ڈال لی ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے بریانی مسائلہ اور ہاف ٹی سپون میں نے کٹیو ہلار مرچ ڈال لی ہے سارے مسائلے ڈالنے کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا حال دی اور دھنیا پورڈر اب یہ دھنیا ہے جو میں نے ہاتھوں سے کریش کیا رفلی سا کریش ہے بلکل پورڈر نہیں ہے آپ چاہیں تو پورڈر بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا تو میں نے یہ ڈال دیا تو اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے حال دی ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے ہاف ٹی سپون ان کے ون ٹی سپون اس میں تقریبا میں نے حال دی ایڈ کی ہے پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسائلہ جلے نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کتا یمی سا ٹیسٹی سا مسائلہ بن کے ہمارا ریڈی ہو رہا ہے جتنا دیکھنے میں لگ رہا ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ ٹیسٹی تھا تو کولا ہمارا مسلسل جل رہا ہے اور اس کا ہلکل قصد ہوا ہمارے کڑائی میں جا رہا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سی املی لی تھی اس کو میں نے بھی گھو دیا تھا جب وہ سوفٹ سی ہو گئی اس کا پانی گاڑا سا پیسٹریس میں ایڈ کر دیں گے اور گھٹلیاں ہم سائٹ پہ کر لیں گے تو کولے کا کام اتنا نہیں کولے کو ہم نے آگے بھی اس میں ایڈ کرنا ہے تو میری ویڈیو کو پورا واج کریں تو میں نے یہاں پہ گرم سالہ اور منٹ اور دھنیا جو ہم نے بریک بریک کاٹ کے ڈال دیا ہے اس سے خوشبو اور ٹیسٹ دونوں بہت زبردست ہوں گے تب ایک سٹیل کی کٹوڑی لیئے اس میں میں نے یہ جو جلتا ہوا کولا تھا وہ رکھا ہے اس میں دو چمچ میں دو تقربین ہافٹی سپون اس میں آئل ایڈ کروں گی آئل ڈالنے کے بعد اس کو ڈھام دیں گے اور اس کا دھوان جو ہے نا ہمارے چکن میں پکتا رہے گا چکن کے ساتھ چلتا رہے گا تو ایک پین میں میں نے پانی لیا ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں میں نے پدینے کے پتے ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون اس میں نمک ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں نے چکن پوڈر ایڈ کیا ہے یہ بھی چاولوں کو بہت زبردست سا ٹیسٹ دے گیا بلکل یخنی والے چاول لگیں گے ہاف ٹی سپون اس میں زیرہ ایڈ کیا ہے لونگ اور سارے گرم سالے جو ثابت ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اس میں ایڈ کر دوں گے میں نے کاری میرچ لی ہے جنی لی ہے لونگ لی ہے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ابھی جب تک اس کا پانی پکتا ہے اب دیکھیں اس میں پانی کب میں بوائل آ چکا ہے تو اس کا بڑا زبردست خوشبو بھی آ رہی ہے اس میں گرم سالوں کی اور پرمنٹر کی تو اب اس میں چاول ایڈ کر دوں گی چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو پکائیں گے اس کو تکرابی اتنا پکائیں گے کہ دم آنے سے پہلے تک اتنا کچھا رکھیں گے تھوڑا سا بلکل پورا طریقے سے ہم اس کو ٹینڈر نہیں کریں گے تو چاولوں کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں تاکہ نیچے لگے نہیں اس کی گھٹلیاں سے نہ بنیں چاول ہمارے تقریباً وائل ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سٹین کر لیں گے اس کا سارا پانی ہم نکال دیں گے تو دوسری طرف جو میں نے پین میں کڑھائی میں کوئلہ رکھا ہوا تھا اس کی خوشبہچے سے ہماری چکن میں آ چکی ہے پکتے ہوئے بھی کڑھائی میں جاتا رہا ہے اس سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت زبردست بنایا اب میں نے کڑھائی کا دھوہ بھی لگایا ہے تو ہماری تکہ جو فلیور ہے وہ بہت زبردست فلیور مارا ریڈی ہو جائے گا تو پین میں سے میں نے چکن کو نکال لیا ہے اس کو میں نے صاف کیا پوائل کی ہوئے جو سٹین کی ہوئے چاول تھے اس کی ایک لیئر لگاؤں گی اور ساتھ ہی میں چکن کی ایک لیئر لگا دوں گے اچھے سے چکن کو میں نے ہر طرف سے پھلا لیا اب اس کے اوپر ایک لیئر میں نے اور چاولوں کی لگائی ساتھ ہی میں اس میں چکن بھی ایڈ کر دوں گی چکن کے ساتھ اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی ییلو والا جو اکثر بریانیوں میں ڈلتا ہے اور اس کے اوپر میں نے پلین چاول ڈال دی ہیں پھر ایک لیئر اس میں ابھی میں تھوڑا سا منٹ ڈالوں گی اس سے خوشبو اور ٹیسٹ بہت زبردست بنیں گے تو آلمانسٹ ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں پوری طرح ٹینڈر ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبردستی بریانی بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آگے نئی سے نئی ویڈیو کے لیے تو اس طرح کی ویڈیو انفرمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہے ہیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں